یوگی ادیتیانات کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اگر وہ واقعی میں یوگی ہیں اور اتر پردیش کے مکہ منتر ہیں تو پروف دکھائیں ہاں یوگی کو دولے بھائی ہر رات میں خواب میں آتے ہیں بہت پریشان رہتے ہیں ہمارا نام سن کے ہمارے پورے محنت اور کارناموں کو دیکھ کر مگر بیہار جا کر بھی یوگی دولے بھائی کا نام لے رہے ہیں پاکستان اور ویسی کیا یوگی کو نہیں معلوم کہ پاکستان کو ہم نے جا کر وہاں پر ہم نے پاکستان میں بھارت کی بارے میں بتایا تھا بھارت کی جمہوریت کے بارے میں بتایا تھا مگر یہ یوگی کا فرسٹیشن ہے یوگی میں ہمت نہیں ہے کہ ہاترس میں ایک دلید لڑکی کا انتیم سنسکار اس کے ماباپ کو سامنے کھڑا کر نہیں کیا گیا تو آج یوگی بات کر رہے ہیں ویسی کی کیا یوگی ہمت ہے ہاترس کو جا کر ان ماباپ کے آنکھوں میں آنکھیں دال کر بات کر نہیں کی الیکشن ہو رہا ہے بیہار کا اور پاکستان ارے ہم نے ہی دن لام لیتے پاکستان کا تو ان کی یہ خواب میں بھی پاکستان دن میں بھی پاکستان زبان پہ بھی ان کے پاکستانی ہیں تو یہ ان کی عادت ہے بکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اس لئے یہ بکتے رہتے ہیں اور اس کا کچھ بھی نہیں ہے سر مدردیس کی ایک منتری ہے انہوں نے بولا کہ مدرسات جو ہے وہ تیرزم کو بڑاوہ دے رہے ہیں تو پھر آپ کے پردان منتری دیش کے پردان منتری نریندر موڈی ہر سال ایک سو بیس کورڈ اوپی مدرسہ موڈنزیشن کو کیوں دے رہے ہیں بن کرائیے نا اس کو پہلے ایک سو بیس کورڈ اوپی دیتے ہیں اتر پردیش میں مدرسوں کو ملتا ہے بیہار میں ملتا ہے تو بن کرائیے نا اس کو کیوں ڈگلا پن کرتے ہیں اور مدرسوں میں کتنے پڑتے ہیں مسلمان چلیے مدرسے اگر آپ کی بات ہے تو سکول کھولی نا مسلمانوں کے لئے سکول کھول کے دکھائیے سکول نہیں کھولیں گے مسلم علاقوں میں پولیس ٹیشن کھولیں گے اسپتال کی جگہ شراب خانے کھولیں گے اور آپ کہیں گے ٹررئرزم ارے یہ بی جے پی تو دیش کی آزادی میں ان کا کوئی رول نہیں تھا یہی مدرسوں سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ ایشو کیا گیا تھا دیش کی لڑائی میں مہاتمہ گاندی نہرو اور کے ساتھ کھڑے نالے یہی مدرسے کے علماء تھے ان کو دیش کی تاریخ ہی نہیں معلوم اس لئے صرف نفرت پیدا کرنا مسلمانوں کے تعلق سے یہ ان کا مشن ہے سر ایک انٹرویو میں کہا کہا کہ آر جی ڈی اور کانگریس بی جے پی کو نہیں روک پائیں گے بلکل اس لئے کہ دوہزار انیس کے چناؤں دیکھ لیجی آپ دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں بیہار کے چالیس لوگ سبا سیٹ میں آپ نے صرف ایک جیتی کیشن گنج وہ بھی ہماری وجہ سے اگر ہمارے کینڈیڈ اخترال ایمان تین لاکھ اٹ نہیں لیتے تو وہ وہاں سے بھی آفار جاتے تین لاکھ اخترال ایمان لیے ساڑھے تین لاکھ کانگریس لی جی ڈیو تین لاکھ پچیس ہزار لی ان میں کوئی نہ کنوکشن ہے نہ انٹیلیکچول آنسٹی ہے بی جے پی سے مخابلہ کرنے کی اور اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسمبلی چناؤں میں ان کے پاس کوئی نہ تو کوئی سٹرٹیجی ہے نہ تو کوئی پولیٹیکل ویجن ہے اور اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خابل نہیں ہیں اتنے تو آپ ان کے حصہ کیوں نہیں ہوگے ان کے ساتھ کیوں نہیں بی جے پی کو اگر سکستے جب ہم ان کو خابل نہیں مہانتے تو کیوں ساتھ جائیں گے ان کے ہم خابل ہیں کشوہا صاحب خابل ہیں راجبر صاحب خابل ہیں بی ایس پی خابل ہے یہ ہم لوگوں میں لڑنے کا جذبہ لڑیں گے ان میں کہاں ہیں ایک بات بتائیے پانچ سال پہلے گڑ بندن نے کیا کہہ کر روٹ لیا تھا کہ سنگ مکت بھارت کریں گے مون بھگوت کو روک دیں گے اور اوٹ کٹوا ہم کو کہا تھا پھر آپ کیا آلائنز اگر گر کر ختم ہو کر نیتیش کمار موڈی کے گود میں بیٹھتے ہیں تو اسے ذمہ دار کون ہے کانگریس نہیں ہے آر جڑی نہیں ہے آپ نے تو بیہار کی جنتہ کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اٹھ لیا آج بی جے پی اگر ستہ میں ہے بیہار میں تو آپ کی وجہ سے ان تینوں پارٹیوں کی وجہ سے نیتیش کمار لالو اور راحل گاندھی کی وجہ سے لیکن پھر وہی آپ جس طرح سے جس گھر بندن میں گئے ہیں جو بی جے پی کو روکنے والی جو بڑی طاقتیں ہیں صوبے میں ان کے ساتھ کون سی بڑی طاقتیں جو پارلیمنٹ کے چناؤں میں بی جے پی کو نہیں روک سکے چالیس میں سے ایک سیٹ نہیں جیت سکے وہ پارٹی کے پریوار کا لوگ الیکشن ہار گئے کانگریس کے لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں آر جیڈی کے ہار جاتے ہیں تو بھائی آپ وہ بھی سمجھ آ رہی ہے آپ میرے گود میں ڈال دیں گے کیا نہیں تو آپ مجبوط کرنا چاہیے کس کو اس سے تو ان باتوں کو مل رہا ہے جس سے آپ کو ووٹ کٹوا بولا جاتا ہے ارے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے ووٹ کٹوا بولیں کیا کیا بولتے بولو ڈکشنری میں ایک نئے لفظ کا انونشن کر کے بولو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے دل میں کیا ہے ہماری سوچ میں کیا ہے وہ ہم کو مالو ہمارے رب کو مالو اور ہم پیچھ اٹنے والے نہیں ہیں آپ جتنا بولیں گے اتنا ہم ہم کو طاقت ملے گی ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا بیہار کی جنتہ بڑی باخبر اور ہوچیار ہے وہ بلی پولٹیکلی شروع دیکھ رہی ہیں ان کے تماشوں کو اور ان کو سبق سکھائے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ آر جی ڈی اور کانگریس نہیں روک سکتی آپ نے شاید وہ تصویریں نہیں دیکھی جو وائرل ہوئی تجسوی یادو اور کانگریس کی جو ریلی تھی اس میں ویشال جن سبہ جو ہوئی اس کو آپ نے دیکھا نہیں اس سے بہت بہت لوگ اس پر باتیں ہیں اور چرچہ کبھی دیکھئے بھیڑ کو جمع کرنا جنتہ کا آنا ایک پولٹیکل لیڈر کیلئے بڑا اچھا لگتا ہے ہمارے بھی سبہوں میں لوگ سن ہماری ہماری سپیچ کو سننے کیلئے بہت آتے ہیں مگر چیلنج یہ ہے کہ اس کو اوٹ میں کنورٹ کرنا وہ سب سے بڑا چیلنج ہے یقینا جنتہ آئے گی ہمارے جلد سبہوں میں بھی آئے گی اور اگر یہی اگر یہی پیمانہ ہے تو کیا آپ کے پارلیمنٹ کے چنوں میں بھیڑ نہیں آ رہی تھی آر جی ڈی کے کیا کانگریس آر جی ڈی کے آر جی ڈی کے لائنس بھیڑ نہیں آ رہی تھی کیا ابھی آ رہی ہے جب نہیں آ رہی تھی کیا یہ چیز ہے دیکھنا پڑے گا آگے جا کر ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ایک میسیج پوزیٹیو میسیج بیہار کی جنتہ کو ہم دیں گے اور اس میں کانفیڈنج اسپائر ہوگا اور تب جا کر ووٹ میں کنوٹ ہوگا آج کل آپ ایک الگ پولٹیکل فارمولا بتا رہے ہیں کہ نتیج سی ایم نہیں بنیں گے کیسے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس چناؤ کے بعد یا اس چناؤ کے دوران بی جے پی کی پوری کوشش یہ ہے کہ بیہار میں اب کے بار بی جے پی کا مکہ منتری بن جائے وہ نتیج کمار کو مکہ منتری بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بی جے پی کی پوری کوشش یہ ہے کہ اب کے بار بیہار میں بی جے پی کا مکہ منتری بنے اور نتیج کمار کو گھر میں مٹھا دیا جائے اسی لئے ہم بیہار کی جنتہ سے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو کو اپنا مکہ منتری بنانے کے روکنے کے لیے آپ کو کشوہا صاحب اور ڈیوندر یادف صاحب جو الائنس اور راجبر صاحب بی ایس پی جس میں ہیں اس کا ساتھ دینا ہے بی جے پی کی یہ سٹیٹیجی سب پہ سامنے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں ہر ادمی جانتا ہے بیہار کی جنتہ جانتی ہے یہ